منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر ہاں تو پیرے سٹورنٹس منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ایک سجدے سے تیری کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر یوں تو یوں تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے یوں تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ارے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر میرے پیارے دیکھنے اور سننے والے آپ خوبصورت سٹوڈنٹس کو دل سے ہم آج کس خوبصورت ویڈیو میں ویلکم کہتے ہیں آج کس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کمیونکیشن سکلز انٹرپوسنل سکلز انٹرپوسنل سکلز اور ڈیل سارے ایمسکیوز کریں گے تاکہ آپ کو ایک پریکٹیکل فیل ملے کہ اگزامنیشن میں ہمارے کیسے کوششن پوچھے جائیں گے تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں کمیونکیشن سکلز ہمارا اور آپ کا یہ لیکچر جو ہم نے پڑھایا ہے اس میں ہم نے بتایا کسے کہتے ہیں سکل کسے کہتے ہیں پھر ہم نے سکرین پڑھا تھا انٹرپوسنل سکل کیا ہوتا ہے کیا اورے بچوں آپ کو یاد ہے تیسرا ہم نے کیا پڑھا انٹرپوسنل سکل سکل very good اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا دیفرینس بیٹوین انٹرپوسنل انٹرپوسنل یہاں تک کمیونکیشن سکل ہم نے پڑھ لیا میں ریپیٹ کر لیتا ہوں جس فور ون مینٹ what is communication ڈرائیوڈ from a latent word کمیونکیشیو which means to share information share knowledge ارے بھائی knowledge کو آگے share کرنے کا نام knowledge کو آگے share کرنے کا نام communication اپنے خیالات کو آگے پہنچانے کا نام communication اچھا جی تو communication سکل میں کیا کیا آتا ہے number one انٹرپوسنل سکل انٹرپوسنل سکل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ارے بچوں یہ جو انٹر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے between کیا مطلب ہوتا ہے between اور انٹرپوسنل کا مطلب ہوتا ہے within تو ہم نے کہا انٹرپوسنل سکل یہ وہ یہ وہ conversation ہوتی ہے یہ وہ گفتگو ہوتی ہے جب بندہ ایک دوسرے سے کرتا ہے یعنی کہ جس طریقے سے میں آپ پیاری پیارے اچھے اچھے سچے سچے بچوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں it is انٹرپوسنل سکل دوسرا ہے انٹرپوسنل سکل یہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے دیماغ میں اپنے آپ ہی سے بات کرتا ہے انٹرپوسنل اپنے آپ سے بات کرنا آج ہم ان دونوں کی ڈیفرنس پڑھیں گے اس لیکچر میں کیا کہہ پڑھیں گے پہلے سن لیجئے نمبر وان انٹرپوسنل سکل وانس انٹرپوسنل سکل یہ ہمارا ٹاپک رہے دوسرا پروسس آب کیمیونکیشن کیمیونکیشن کیسے چلتی ہے کیسے پہنچتی آپ تک اس کے سٹیپس کیمیونکیشن موڈل کیا ہوتا ہے یہ دوسرا تیسرا ہم پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ٹائپس آب کیمیونکیشن اور ساتھ میں ہم کشنز کریں گے کشنز کیا کریں گے دیکھتے جائیے ہم ساتھ میں کشنز بھی کریں گے یہ دیکھو کشنز آپ کے سامنے سکرین پر ہاں کیمیونکیشن is a non-stop آگے آپ ہم کو بتائیں گے ہے نا مزا آ رہا نا دوستو بہت کمال گل لیکچنز ہونے والا ہے بی فوکس آنڈ کونسنٹریٹیڈ چلیے بعد میں ہم ڈیر سارے کشنز کر دے رہیں گے یہ دیکھیں ہے نا یہ کشنز اسی طرح کے کشنز آپ کو سرویس سیلیکشن بوڑ پوچھے گا پھر ہوا چلیے آگے جو ہے نا اب ہم پہلے لیکچر پڑھ لیں گے اس کے بعد کشنز کریں گے ڈیر سارے چلیے now let's learn about interpersonal سکل and intra personal سکل اس کو ہم سمیٹ لیتے اس کے بعد آگے پڑھیں گے کمیونکیشن کسی کہتے ہیں اور کمیونکیشن پروسس کیا ہوتا ہے کمیونکیشن میں ہم پڑھنے جا رہے ہے intra personal versus interpersonal skills سنا پیارے بچوں جیسا کہ خود بخود نام یہ ہمیں بتلاتا ہے intra کا مطلب ہوتا ہے within inter کا مطلب ہوتا ہے between تو اس کا مطلب ہوتا ہے conversation between two or more than two people دو یا دو سے زیادہ بندو کے بیچ میں گفتگو intra personal sorry it is inter 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 میں ہوتا ہے between inter میں ہوتا ہے between یہاں پہ یاد رکھنا ہے inter inter کا مطلب ہوتا ہے between اور یہاں intro 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 کا مطلب ہوتا ہے conversation within oneself اپنے آپ ہی سے بات کرنا ٹھیک ہے دو بندوں سے بات کریں گے inter 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 جب ہم خود ہی بات کریں گے دوسرا اس میں کم سے کم کتنے پرسن چاہیے at least two person میں جلدی سے اس revise چاہیے کبھی کبھی ہم کرتے ہیں اس پر سوشل نیڈ لیکن یہ گفتبو جو ہے یہ انسان کیا کرتا ہے بولو ملکے بولو ملکے بچو یہ دماغ میں چلتا رہتا ہے اس کے بعد فورت میں یہ جو ہمارے پاس interpersonal ہوتی ہے ان پر سل میں چاہتا ہے بولو اس میں ہم کرتے ہیں face to face conversation communication okay اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر بولو اس کے اندر آیا ان انیلیس بولو سب کو سمجھ میں آیا ہے کیوں کسی سے وفا کرے کوئی جب دل نہ مانی تو کیا کرے کوئی گانا کہے گا رہے ہے ہم کو بہت مزا رہا ہے ہم آنند لے رہے آپ کے لیکچر میں ہم نے کہا بچو کہ انٹر پوسر میں conversation دو بندوں کے بیچ میں اس میں خود ہی کے ساتھ ہے اس میں دو بندے چاہیے اس میں ایک ہی بندہ چاہیے یہ regular کبھی کبھی as for social need یہ continuous دماغ میں چلتا رہتا ہے یہ conversation ہے یہ written بھی ہو سکتی ہے oral بھی ہو سکتی ہے verbal بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہے thinking and analysis یہاں تک نمبر four non verbal formal communication informal communication verbal communication non verbal communication اس کے بعد written اس کے بعد order اس کے بعد online line communications یہ ہمارے پاس الگ الگ types of communication لکھ لیجئے number first کیا کلیخ ہم نے بولو بچو کارے بچو number one formal communication دوسرا informal communication third بولتے جائیے verbal non verbal پانچ و written اس کے بعد oral اس کے بعد ہے online اس کے بعد بھی ہے listening communication ہے visual ہے chan are different types of communication my dear students number one پہ ہم پڑھیں گے what is formal communication formal communication by the word formal it itself signifies formal gamatlab formal purpose official schools colleges meetings academics hospital formal language when you talk with your doctor when you talk with an engineer when you talk with your principal in school in office in academics all formal so the way of communication at formal places is simply formal communication ہاں بات کرتے ہوئے لہجے درست رکھ لو کیونکہ formal place ہے آپ ہمارے پاس یہاں پڑھ رہا ہے تو آپ بیارے بچوں جب آپ بات کریں گے تو آپ پوچھیں گے پہلے میں آئی آس ایک question first seek permission when the permission is granted then اس کے بعد آپ کہیں گے sir میرا یہ سوال آپ سے formal communication تو یہ formal places example کہاں کہاں پہ ہوتا ہے offices school college university formal places etc اس کے بعد informal آپ کا گھر home friends circle relatives آپ کے رشتہ دار وغیرہ ان سب سے جب آپ بات کرتے ہیں بچے آپ بے تکل لف لکھا آپ کو میں نے informal لکھا home friends circle relatives etc محبت میں ایسے ہی ہوتا ہے آج پہلی محبت کی عدب جس رشتے میں نہ ہو جس رشتے میں عزت نہ ہو وہ کہے کی محبت ہے تو عزت دینا سی کی اور عزت پہلی سی دی ہے پہلا پایا ہے محبت کے لیے عزت دو عزت دو پیار دو آگے جملہ آپ خود بولو آگے چلیے سب سے پہلے فوربال سوز میں آیا آپ بات کریں گے وربل کی یہ آپ کے سلوسم ہے وربل اور نون وربل وربل اور نون وربل لکھ لیتے ہیں اس کو وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن وربل کمیونکیشن کا مطلب یہ کمیونکیشن یہ وہ کمیونکیشن کا طریقہ ہے جس میں ہم ایک سپیکر ایک لسنر کو یہ بات کہتا ہے یہ میں ایکس چینج او انفرمیشن ہے جہاں پہ اللفظوں کا شبدوں کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کمیونکیشن جس میں ہمیں شبدوں کی ضرورت پڑے گی اسے کیا جب tidak قگ خو realised بیویے سٹوننٹس ہم نے کیا بتایا کہ جہاں پر آپ اپنی انفارمیشن کا تبادلہ آپ ایکسچینج کریں گے آپ ایک سٹوسرے سے وارطلاب کریں گے کممیونکیشن کریں گے لیکن لفظوں میں کریں گے لفظوں میں کریں گے یہاں پر سپوکن ویڈز ہوں گے یہاں اب تو فرق ہے چاہے آپ لکھ کے بیجیے اپنے دل کی بات تو یہاں اپنے آپ سے کیجیے چاہے آپ مو سے بولیے یا لکھ کے بولیے لفظ آپ کے پاس موجود ہے شبد آپ کے پاس ہے تو ہم کیا کہیں گے it is verbal communication سمجھ میں آرہا ہے example ہم دیں گے میں مو سے بول رہا ہوں پیارے بچوں میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو کیا کہیں گے I love you I love you my students اب میں یہ مو سے بول رہا ہوں یہ میں مو سے بول رہا ہوں I love you my dear students آپ کیا کہیں گے sir آپ جو کہیں گے comment section میں لکھ دیجئے ہاں تو I of you I کیا بنے گا subject بنے گا love کیا بنے گا یہ بنے گا verb it is non non action verb کیا ہے non action verb ہے یہ اور صحیح میں transitive verb ہے یہ state of heart کو define کرتا ہے state of heart کو define کرتا ہے یہ یہ love ہمارے بس verb ہے non action verb ہے you کیا بنے گا you بنے گا object بات سنیے گا میری اب یہ تو piece of information ہے میں آپ تک ہی پہنچ رہا ہوں in words یہ by words سے آپ تک بات پہنچ رہی ہے سمجھ میں آرہا ہے this is verbal communication کیا ہے اب میں آپ کو بتا ہوں ایک بات کہ دوستو جب انسان لفظوں سے خود اپنے موں سے آپ تک بات پہنچا ہے اس بات کرنے میں confusion ہوتا ہے یا اس بات میں confusion ہوتا ہے کہ جو بندہ موں سے نہ کرے بتا یہ confusion کس میں زیادہ ہے جو ہم لکھ کے آپ کو بیجے کیا وہ confusing ہے یا جو خود بندہ اپنے موں سے آپ بولیے صرف confusion تو تو ظاہر سی باتیں وہ ہے کہ جب بندہ دوسری پاس لکھ کر اپنے دل کی بات کرے تو وہ بات ہے کہ کیا بندہ آگے والا پورا سمجھے یا نہ سمجھے لیکن جو بندہ رو برو کہے گا وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے ہم یہ سمجھ گئے کہ جہاں پر آپ خود ہی خود سے بات کرے یعنی کہ face to face بات کرے وہ زیادہ effective ہے as computer وہ جو آپ off the camera بات کرے off the camera کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آنکھ کے camera سے ہٹ کر بات کریں خیر ہو رہی بات ہے اسی لیے online lectures میں اتنا بندہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جتنا offline میں اب آپ بولوگے سر کیسے offline lectures میں بچہ ہمارے روبرو ہے بچہ روبرو ہے تو ہم بچے کا face expression پڑھ کے ہی بولتے اس کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کیونکہ وہ ہمارے face to face اب آپ جو ہے جو بچہ offline ہے online ہے اب ہمیں بچہ تو نہیں دکھ رہا ہے اب بچہ جب comment میں نہیں لکھے گا سر آپ مجھے کمال لگ رہا ہے تو ہم سمجھیں کیسے کوئی بچہ بولے گا سر آپ کا lecture بیکار لگ رہا ہے سمجھ کے بات تا global communication کی بات کر ہوا یہاں ہے دوسرا اس میں دوسرا پوائنٹ لکھیں گے ہم یہ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ اس میں پوائنٹ کوئیک انڈرسٹیننگ ہے اس میں پوائنٹ اور کوئیک انڈرسٹیننگ ہے اس میں ہمارے verbal communication میں آپ کو جلدی جلدی سمجھ میں آتا ہے آپ لفظوں سے بولتے ہیں اور بندہ سمجھ پاتا ہے ہاں یہاں پر میں ایک بات آپ بچے یوٹیوب پہ ہمارا لیکچر دیکھیں گے یوٹیوب پہ لیکچر دیکھیں گے تو یہ آن لائن ہے کیا ہے آن لائن ہے پر ہے پھر بھی verbal communication کیونکہ آپ مجھے خود ہی دیکھ رہے ہیں آپ اپنی جیتی جاتی آنکھ سے مجھے live دیکھ میسیج کی بات نہیں کر رہا چیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو بات کر رہا ہوں on call online it is verbal communication کیا بات ہے سر کمال مزا رہا ہم کو تو یہ جو verbal communication ہوتی ہے یہ جلدی سمجھ میں آجاتے دوسرا آپ مجھے پیارے بچوں یہ بتاؤ کیا verbal communication میں بندہ روبرو ہونا ضروری ہے بولی کیا verbal communication میں بندہ روبرو ہونا ضروری ہے بولی بول communication میں mandatory ہے کہ بات کر رہا ہے بی سے کیا ضروری ہے کہ یہ تو روبرو ہو تو پھر ہی بول communication ہوں کا it is not mandatory اب آپ بچے گھر پہ بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارا بوتھا دیکھ رہے ہیں کیا مجھے آپ یہاں پر ہے سر نہیں ہے پھر بھی آپ پڑ رہے سبسکرائب نہیں کر دو لیکچر کو شیئر کر دو پڑ بڑ سے تاکہ یہ qualification ہر ایک پانچ پہ جائے اے پر سن بی سے بات کرتا ہے سپوگل وڈ سے اب یہ تو on call بھی ہو سکتا ہے یہ تو online ہو سکتی ہے یہ تو face to face ہو سکتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ verbal communication میں necessary نہیں ہے کہ بندہ روبرو ہو not necessary کہ بندہ روبرو ہو دل دی یا گلا کریں گے نال بہدے کے not necessary not necessary two persons کیا ہو face to face ہو two person کیا ہو بولو face to face ہو yes it is not mandatory in case of verbal communication third point آب آب آپ مجھے ایک بار بتائی ge verbal communication is easily understood as completely non verbal یہ کیا ہے easily understood اس میں chances of confusion اور minimal میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھو according to the grammarians according to the linguistics جو زبان جانتے ہے جو grammar لکھتے ہے والتے ہیں انہیں grammarians کہتے ہیں جو زبان پر قابو رکھتے expertize ہوتے انہیں ہم linguistics کہتے ان کے کہنے کے مطابق انگریز کا بچھا بولتا ہے کیا بولتا انگریز کا بچھا کہتا ہے یہ جو verbal communication ہے یہ easily بندے کی بیجے میں جاتی ہے اور اس میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہے کیا بولے بیڈو بلتیاں کم ہوتی اس میں جس میں یہ وہ movies بات ہے نا بیڈو چلو خیر حل ان order to make class entertaining بیج بیج میں آپ پسانہ بڑھتا ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے آپ کو پورا lecture سمجھ میں آرہا آپ کو اتنا مزا آرہا ہے آپ کہتے سر آپ پڑھا دے جائیے ہم ذرہ بہر نہیں کنفیوژن کی چینس یہاں ہے میری مل میں نگلکٹ نہیں کر رہا ہوں کنفیوژن ہو سکتی ہے لیکن میری مل کان سوڑھ میں نہیں آرہا آپ کلاس میں بولیں گے سر تو چینس کنفیوژن اور میری مل آپ دیکھ یہ جو میٹیرل آپ پڑھا رہا ہوں نا کیونکہ انگریز کے بچے کی باشا ہے ان کی زبان ہے تو انگریز کا ہی میٹیرل پڑھانا پڑھتا ہے جو ان کا میٹیرل ہے انگریز کی انگریز کی مطابق وہ لکھتے ہے کہ جب بندہ وربل کمیمینکیشن کرتا ہے تو اس میں نون وربل کمیمیشن بھی ہوتی ہے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ وربل میں نون وربل کیسے ہوتا انگریز کے بچے نے ہم پرسان کر دیا ہے جب وہ وربل کمیمیشن کرتے تو نون وربل بھی اسی میں آتا ہے آنگریز کے بچے جب بتاؤ آنکھو تو صحیح کی مسئلہ ہے توڑا سنی اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ وربل کمیمیشن میں نون وربل ایسے آتا ہے ٹھیک ہے نا ویری گوڈ نون وربل کمیمیشن وربل ایک منت وربل کمیمیشن اس وربل کمیمیشن میں ہاں جی لیکھ لیا وربل کمیمیشن میں اب ہم کیا دیکھیں گے کہ نون وربل اس کے اندر آتا ہے سر کیسے سوال ہے ہمارا کیسے کیسے سر جی بولیے سنو میرے بچوں وربل کمیمیشن ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو بولا i love you my students اب بات بولنے کا طریقہ دیکھنا i love you my dear students اب بات کرتے ہوں کہ لہجے میں محبت ہے لہجے میں sweetness ہے لہجے میں nice chawming ness ہے یہ جو میں آپ کے تک بات پہنچا رہا ہوں مزے مزے سے لطف سے ایک ہوتا ہے i love you اب بتاؤ بات تو ایک ہی ہے انداز بیان الگ یہ انداز بیان ہی تو ہے بھئی فیس کا expression کیسا ہے بات کا tone کیسا ہے کیا فیس پہ جوریان تو نہیں بات کر دے ہوئے یعنی غصہ تو نہیں ہے مو فلایا تو نہیں ہے یا فیس پہ مسکراہ ہے smile ہے ایک بات tone کیسا ہے facial expression کیسا ہے body language کیسی ہے eye to eye contact کیسا ہے کبھی قوار آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جب address کرتے ہیں یعنی speech دینے آتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے سامنے جو پنہ ہوتا ہے جو ایک page ہوتا ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں آگے والا جو سننے والا ہوتا وہ کہتا ہے کہ یاد نہیں ہے یاد کر رہا ہے پھر یہ آخر میں نتیجہ آتا ہے اس کے communication سکل ویک ہے اس کے communication پروپر نہیں ہے حالان کہ یہ بندہ بولنے والا speaker اپنی information پوری پہنچا رہا ہے مسئلہ کہا رہا ہے مسئلہ یہا آرہ ہے کچھ اور ہے body بوڈی لینگویج کچھ اور ہے یہ جو کچھ اور ہے expression body کا body language expression eye to eye contact یہ جو سب کچھ ہے یہ تو non verbal communication ہے اسی کا مطلب ہے کہ جب تُو verbal communication کروگے تو اس میں non verbal بھی آتا ہے بولو آتا ہے اب میں آپ سے بات کر رہا آب تیرا بھوٹھا بھی دیکھ رہے ہاتھ کہاں لے جا رہے بھی دیکھ رہے پھر میں ڈمک ڈمک کے آپ پڑھا رہا ہوں اس کا مطلب ہے verbal communication includes non verbal communication سمجھ میں آیا ہے اس کے اندر کیا بھولو فیس ایکس پرشن اور دوسرا آئی ٹوائی کنٹیکٹ تیسرا بھولو بھولو آپ کا ستائل آف سٹین آئی 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 ٹھیک ہے جورنگ communication کس سارا اس کے اندر آئے آئی 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 یہ ہے آپ کا non verbal communication کی حس آئی آج جی آپ نے دیکھے ہے نا کچھ لوگ جو اشار اشار میں بات کرتے ہے نا اشار میں بات کرتے classroom میں ہوں office میں ہوں کہتے میں نے آپ کو بلایا اس کو بلایا اشار میں موسی نہیں بولنا اشار میں sign language non verbal sign language non verbal اشار کی زبان موسی 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 communication میں ضروری نہیں کہ بندہ روح ہو دور بھی ہو تو بات اس کو سمجھ میں آئے انگی وائی ورڈ سا لیکن جو ہمارے پاس یہ non verbal ہے اس میں بندہ اگر دور رہے گا تو کیا سمجھے گا یہاں دور رہنے کا سوال نہیں کیونکہ یہ تو sign میں بات ہوگی تو جب بندہ رو برو ہونا ضروری ہے point to be noted جناب اس میں جو ہے اس میں face to face ہونا ضروری ہے کہنے کہ اس میں presence ضروری ہے non verbal میں ہم نے کیا پڑا mandatory نہیں ہے کہ جس سے بات ہو رو برو ہے یہاں mandatory ہے کہ face face ہو اور اس کی presence ضروری ہے تیسرا ہم نے یہاں پڑھا تھا اس کو سمجھنا easy ہے کیونکہ words ہے اس کو سمجھنا difficult ہے کیونکہ word نہیں ہے اشارہ ہے difficult میں یہ نہیں پڑھ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آیا گا it is difficult but impossible to understand fine language as well there are different courses for that it is difficult اچھا اس verbal communication میں ٹائم نہیں لگتا یہ کوئی خیرپڑا نام لیکن non verbal میں ہمارے پاس ٹائم لگتا ہے it is ٹائم کنزیومی اب بتاؤ کتنے بچوں کو سمجھ میں آیا ہے مزا آرہ نا بچوں اگر مزا آرہ تو کمیٹ سیکشن میں لکھ دو جن بچوں نے آپ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ترن سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں گنٹی کا بٹن ہے دھا دو کیونکہ ایسے ہی خوبصورت پیڈیو ایسے ہی کمال کے لیکچور سا آپ کو روز ملنے والے ہیں موف تمہیں جلدی سے سبسکرائب کرو اس کو شیئر کرو شیئر کرتے جاؤ خود کا بلا چاہنے سے پہلے اوروں کا چاہو کیونکہ اللہ تمہارا بلا بھی چاہے گا جو گوڈ اینڈ گوڈ آپ سمجھ گئے کہ verbal communication کسی کہتے ہیں non verbal کسی کہتے ہیں ان دونوں کا آپ میں فرق بھی آپ کو سمجھ لیں آگے آگے اس کے بعد ہے ریٹن communication لکھ لیا اس پر آپ کر لیتے اس کے بعد ہے ریٹن communication ہے ریٹن ہے اور ہے listening ہے یہ بہت ہی آس ہے جو چیز آپ کے سلی میں میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہوں جو نہیں ہے وہ بھی ہلکہ ہلکہ بتا رہا ہوں ریٹن communication بھئی خد تیرے نام لکھا دل کا حال لکھا وہ اس کے اندر لکھا ریٹن communication اور یہ کتنا سمجھ میں آئی depend کرتا ہے سمجھ نے والے پر جو receiver ہوگا اور اس کے اندر confusion ہو سکتی ہے جو یہ verbal communication نہیں ہے سمجھ میں نہیں آئے جتنا face to face آئے گا لیکن اور communication is more effective as compared to the written it is more effective with respect to ہوتا نا آپ کی رشتداری میں آپ نے دیکھو ہوگا بس آق ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ نے والے الٹا سمجھ ہیں بعد میں ہم نے کہا ہم نے جو لکھا تھا آپ کو بھئی سمجھ نہیں چلیے میری پیارے بچوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے listening listening communication مطلب کیا سن نا کہتے ہیں in order to be the best communicator is that you must be a best listener the best writer is the one who is best listener بہترین بولنے والا وہ ہوتا ہے جو بہترین سننے والا ہو تمہارے پاس listening security نہیں ہے تو پھر کیا بولو گے تم پورا سرکل لیکچری نہیں سنائے دیکھا ہی نہیں بول دیتے آپ نے پڑھایا گیا ایسا ہو سکتا ہے پھر پورا لیکچر سنو تو صحیح end to end دیکھو دیکھو میرے پیارے پیارے بچے جب آپ دکان پہ جاتے ہو پیزا پیزا گھر مگر آگیا ہے ایک جم سے اٹھا کرتے ہو گلا جل جاتا ہے لیکچر کو پتا ہوتا ہے پہلے کیا پڑھائیں گے کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ صرف ایک بچہ جاب حاصل نہ کرے بلکہ جتنے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ سب اپنے ڈریم کمپوریٹ اگزامنیشن میں کھولیفائی ہو جائے اسی لیے آئیس 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 پڑھانا پڑھتا ہے چلی آگے listening skills کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کے پاس سننے کی صلاحیت ہے یا آپ اکھتا جاتے ہیں آپ صرف اپنی سنانا چاہتے ہیں ہم سر سننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے in order to be a best writer you must be a you must be you must be the best you must be the best listener the best degree of adjective is हो is 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 na matrimonial side be jau a a person is noon low رہا ہے آن لائن کمیونکیشن کی ایکسیمپل آن لائن لیکچر آن لائن لیکچر اس کے بعد پھر دوسرا بولو آن لائن چیٹنگ یہ جب سے آن لائن چیٹنگ آگئی نا ایک مسے کی بار دوسرا دوں ماں جی کتنی بار آواز دیتی ہے ماں دس بار بلاتی ہے بیٹی آجاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ بہن بھی آتی ہے لیکن یہ اوٹھتا بس آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آن لائن چیٹنگ کر رہا نا یہ اپنے عشق میں ڈوبا ہے ماں دس بار بلانے ماں آ دو رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں میں ارے نادان یہ ماں ہے اسے دوئے پالا پوسر سوارا ایک آواز دے اٹھتی چلا جانا ماں کو وہ مقام دے وہ رسمیٹ دے وہ قدر دے ماں جس کی حق دا دوست ہر رشتہ تمہیں مل جائے گا لیکن ماں باپ جیسا کھان گئے گا یہ تو دنیا میں ایک یونیک رشتہ ہوتا ہے ہر رشتہ ملے گا لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے ماں باپ کی عزت کیا کرو دوست آن لائن چیٹنگ ٹیکسٹنگ یہ آپ کے سارے کیا آتھیں بولو یہ آپ کے آئے آرینٹ کمیونکیشن چلیے ٹائم کو آگے لے جاتے ہوئے اب ہم پڑھیں گے پروسس آف کمیونکیشن ویری امپورٹنٹ ناو پروسس آف کمیونکیشن یہاں تک سارے میرے پیارے پیارے بچے بولی آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہے بنداس لگ رہا ہے مزہ آرہا ہے کمال آرہا ہے آپ کے پیار کا بہت شکریہ آپ نے کہا سر جی ہم آپ کا لیکچر کمال اچھا مزہ آیا ہے جن بچوں نے کمنٹ کر آیا ہے بیسٹ آف لگ فور دوست جنہوں نے نہیں کیا ان کی لئے بیسٹ آف لگ امید ہے آج کی اس لیکچر کے بارے میں آپ ضرور فیڈویک دیں گے آپ کو کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے برا لگا جو بھی آپ کی مند کی بات ہے لیکھ لیجیے کمنٹ سیکشن میں کیسا اچھا لگا ہے ہمیں آپ کے سجیشن سے بہت اچھا لگتا ہے پوزیٹو کمنٹس لکھ لیجیے گا اوکی چلی آگے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پروسٹر کمنٹیشن پروسٹر کمنٹیشن اب جو کمنٹیشن ہم کر رہے ہیں یہ کیسے آگے پہنچ جاتا ہے نمبر ون سر جی ارے بھائی گفتگو کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے کیا چاہیے بھائی سورس چاہیے نا جو پہلے بات کرے گا کہنے کی پہلا ہم کو چاہیے سورس دوسرا ہم کو چاہیے بولو بچوں کیا چاہیے سورس تو ہم کو مل گیا ہے اب ہمیں چاہیے میسیج جس کو آگے پہنچانا ہے ارے ایمے بندہ سورس کس لیے ہے میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے کچھ بولنے رہا ہوں آپ بولو گے نا سر کیا ویڈیو ہے یہ آپ تو کچھ بولتے نہیں ہیں ملتا سورس ہی نہیں چاہیے بھائی اس کا موں سے بھی الفاظ نکلنے چاہیے یعنی کی میسیج بھی ہونا چاہیے بھائیے دوسرا ہیے تھرڈ لکھ لو لکھ لو سورس میسیج تیسرا آپ کو انکوڈنگ اس کا سٹیپ ہے میں سب کو ایکسپلین کروں گا ساہے آپ پریشان ہو رہے ہیں انکوڈنگ چوتھا چوتھا سٹیپ ہے ڈی کوڈنگ پانچ من سٹیپ ہے آپ کا رسیوور پہلا آپ کا پاس ہے سورس ہے میسیج ہے اینکوڈنگ ہے ڈی کوڈنگ ہے رسیوور ہے پیڈ بیک ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ یہاں بیچ میں ایک ہے that is very very ایمپورٹنڈ that is called چینل میں اس کو سیونتھ نمبر پہ رکھ رہا ہوں پر یہ سب سے ایمپورٹنڈ یہاں پر ہے کہ میسیج کے بعد آئے گا لکھ لیا پہلا ہے سورس دوسرا ہے میسیج تیسرا ہے چینل چوتھا ہے اینکوڈنگ پورتھا ہے دی کوڈنگ پانچ پہ ہے رسیوور چھتا ہے فیڈ بائی یہ آپ کے پاس ساتھ ہے میرے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پہلے بچوں اس کا چار نمبر پسٹ آئے گا سوز نمبر سیکنڈ آئے گا میسیج اس کے بعد آئے گا آپ کا چینل سوری اس کے بعد پہلے آئے گا چینل نہیں ہوگا چینل میں بات جائے گا پہلے یہ اینکوڈ ہوگا اس کا اینکوڈنگ پھر اس کے بعد آئے گا چینل پھر اس کے بعد آئے گا دیکوڈنگ پھر اس کے بعد آئے گا رسیوور لازٹ میں آئے گا فیڈ بیک یہ فیڈ بیک اس کو دے گا یہ فیڈ بیک اس کو دے گا رسیوور کو فیڈ بیک دے گا یہ چلیے لکھ لیے آپ نے لکھ لیجیے سورس میسیج اینکوڈنگ چینل دیکھوڈنگ رسیوور اور فیڈ بیک یہ اس کا فلو چاٹ ہوگا کس کا بولو یہ آپ کے پروسٹ کیمینکیشن کو فلو چاٹ ہوگا پہلے سورس چاہیئے آرے یہ سورس کون ہے بات کرنے والا اس سورس کا دوجہ نام کیا ہے اس کا دوسرا نام ہے سینڈر سینڈر بولو کیا نام اس کا سینڈر سورس کا دوسرا نام کیا ہے سینڈر پہلے ہم کو سینڈر چاہیئے پھر جو بندہ بولے گا میسیج یا تو لکھے گا آپ ڈیفرنٹ ٹائپس میکنیشن میں آلک آلک مہیز ہے نا ہم نے جنرلی میسیج کہا ہے اٹھ میں بھی اورل میسیج ریڈن میسیج ٹھیک ہے نا اب پہلے سینڈر ملے بولو میسیج میسیج اس کو پھر اینکوڈ کیا اس کے پاس چینل میں چینل کا مطلب ہوتا ہے دوسرا نام اس کا چینل کا نام ہے میڈیم میڈیم چینل کا نام ہے میڈیم چینل کا نام میڈیم لکھا آئیے اب ایک ایک کر کے ان کو ہم سمجھیں گے آپ نے نوڈ کر رہا ہوگا یہ اس کا فلو جڑ ہے کمیونکیشن کا فلو جڑ یہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے اب نمبر ون پہ آئے گا سینڈر سینڈر کسی کہتے ہیں سینڈر کو دوسرا نام ہے کمیونکیٹر کمیونکیشن کرنے والا یہ ہوتا ہے سٹورس it is the one who transmits a message message کا بھیجنے والے کا نام کیا بنے گا بولو دیکھ لیجئے سینڈر سوٹس ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام کمیونکیٹر بھی ہے اور یہ message کو transmit کرتا ہے یا اگر ہم یوں کہیں گے یہ message کو generate کرتا ہے بناتا ہے ان کو transfer بیجتا بھی یہی ہے دیماغ میں ڈیسی کے آتا ہے پھر آگے یہ بیجتا ہے آئیے نیکس سٹیپیس کا وہ ہے message message simply an idea thought piece of knowledge ٹھیک ہے idea thought piece of knowledge یہ آپ کیا ہوگا آپ message it is generated by the sender and is then transmitted it is received by the receiver یہ آپ کے message tisra step encoding کیا ہے بچوں بولو encoding is the third step you know what is encoding 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 کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لکھ لیجیے it is a stage where you put your message in a format that you can send سنو دی آنس اب ہی میں آپ سے بات کر رہا ہ ٹھیک ہے نا آپ online ہمیں دیکھ رہے youtube پر میں یہ مہن رہا ہو یہ via internet ہو گا send پھر آپ youtube پہ اس کو دیکھیں گے جب upload ہو گا اب جب یہ upload ہو رہا ہے کیا یہ مجھے سارا میرا بوثہ سمیت YouTube پہ لا رہا ہے نہیں وہ virtual ہے میں تو real ہوں یہ نہیں کہنے کو مطلب یہ ہے کہ message کو اس انداز میں change کرنا تا کہ یہ upload ہو جائے یہ readable ہو یا understood ہو ہم نے message کو encode کر مطلب sir ہے sir آپ کو بوثہ ہے یہ آپ کو شریر ہے آپ YouTube پہ لانا ہے تو آپ کو encode کر دیں گے آپ کو لکھا سے ڈال دیں گے تو آپ کو bytes میں data کی شکل میں آپ YouTube ہو گا so that is encode کیا code کر دی ن یعنی کی اس کو coding میں ڈال دی that is called encoding decode کا مطلب ہوتا ہے اس کو واپس کر دیں مطلب ایک جو سمجھو ایک آپ کی shoes ہے نا shoes shoes کا تسمہ ہوتا ہے اس تسمہ کو آپ نے بان دیا اس کو آپ ڈال دی that is encode پھر آپ نے اس putting your message in a format putting your message in a format that can be transmitted یہ آپ کا encoding کا مطلب ہے چلی سمجھ میں آ رہا بچے یہ آپ کو آسان سی طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا it's a way wherein you put your message in a format that can be transmitted یا that can be sent it is end point اب مان لیے بات سنیے میں یہاں پر لکھا ہوں میں یہاں پر بولا hello میں نے یہاں پر لکھا السلام علیکم السلام علیکم میں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے peace be upon you آپ سب خوش رہے صحت رہے سلامت رہے یہ دعا ہے اب میں نے آپ کو لکھا میں نے لکھا یہاں پر computer بھی لکھا السلام علیکم سنو یہ میں ستور سن جس نے لکھا sender ہے message کیا ہے السلام علیکم peace be upon you اب computer بھی لکھا computer نے اس کو machine language میں change کرا binary code پھر machine language یہ جو transmit ہوا نا بھئی یہاں پہ چھپا اس screen پہ کب چھپا جب پہلے یہ data کی صورت میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ جس شکل میں machine language میں تبدیل ہوا پھر مجھے دکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے encode ہوا کیا ہوا encode ہوا very good جس طریقے سے آپ whatsapp کی users ہوں گے social media کی users سے تو آپ کو لکھا جاتا ہے نا your messages are encrypted what is the meaning of encryption your messages are coded in such a way that is not readable یعنی بیچ میں اگر کوئی intercept کرے گا آپ communication کو کچھ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ وہاں symbols بنے ہو ہے وہاں 1 2 3 numeric تو کیسے سمجھ پائے گا سب سے پہلے آپ نے بات کری میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں encoding کا مطلب encoding hi degree encodes simple encoding ہے آپ نے کہا hello آپ change ہوگا 1 2 ایسے کر پریز number example میں دے رہا ہوں اس طریقے change ہوا okay یہ آپ mathematical symbols alpha push بھی اس میں ہو گیا یہ آپ نے hello لکھا پھر یہ بنا یہ آپ کے message ہے یہ encoding ہوا اب یہ encoding کر کے آپ کی تار سے گزر گیا یہ تار جو یہ channel ہے اب بتاؤ یہ پر receiver بیٹھا ہے یہ sender ہے sender نے کہا hello hello کو کیا encode ہوا لیکن کیا یہ encoding receiver کو سمجھ میں آئے گا اس کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کخ بھی نہیں کیوں وہ کیا سمجھے گا اس سے بھئی اب جا کی یہاں پر ہوگی decoding کیا ہوگی decoding وہ کیا کرے گا وہ اس کو decode لکھے گا hello بھائی بھرنے کے بعد کیا کیا چینل یا میڈیم کتھر اس کو transmit کیا پھر آگے آیا decoding decoding آیا encoding encoding اس کے بعد decoding کے بن کے آئے گا receiver اب receiver کو کیس کا یہ message لگا یہ ہمیں کیا دے گا یہ ہمیں لے گا feedback کیا دے گا feedback اور یہ سارا کچھ جو ہے this part of a social culture کس کا پڑھائی social culture اسی طریقے سے ہم society میں بات social culture اوکی very good امید ہے کہ آپ کو اب یہاں تک سارا سمجھ میں آیا ہوگا اور آئیے اب ہم اس پہ m excuse کرتے ہے آپ دیکھئے آپ کیسے m excuse خود سے کر سکتے ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے پیارے بچے آپ excuse کرنے میں یوں یوں تیزی دکھائیں گے دیکھو پھر آپ نے پڑھا ہی اتنا بنداز ہے مزا کیسے نہیں آیا ہے سن گئے ہم نے کیا پڑھ آج what is communication types of communication intraperson skill میں فرق کسی کہتے ہیں پھر ہم نے types of communication detail سے پڑھے پھر اس کے بعد ہم نے کیا ہم نے پڑھا کہ process of communication کسی کہتے سینڈر کیا ہوتا ہے اس دوسرا نام communicator ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے source ہے تو یہ کیا کرتا ہے message message کو encode کرتے پھر اس کو چینل کی دور transmit کرتے پھر decode کرتے پھر اس کے پر رصیور آتا ہے آئی سوال کرتے ہے very good اب ہم question کریں گے are you ready my students very good very good number one question number one question دیکھ رہا سب کو very good communication is non stop option آپ کے computer screen پر دی 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 communication is ڈی 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 بولو کیا is is paper process program plan ہے کس کو lock کر دی جائے question آپ کمیٹ سکتے میں لگ دی دی ہم کہیں گے سب سے پہلا یہ paper نہیں ہے it is not paper it is not program it is not plan it is process lock ڈ دوسرا question دوسرا question communication is a part of best skills communication is a part of best skill بولی کیا سکھل ہے soft skill heart skill rough skill shot آئیے پہلے نا ارے سر ہمارا آپ کا انداز بندہ سے ہم کہا آگے پڑھیں گے ہم پہلے سمجھائیں گے اگر اس کا یہ answer ہے تو کیوں ہے یہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے نا سوال یاد رہا communication is a part of کیا skill ہے اس میں soft skill note کری i will explain you is answer کیا ہو بات ہے بھئی آجی اب ہم پڑھیں گے ایک اس میں سوال آیا soft skill کسے کہتے ہیں اور versus hard skill سنیئے سوال ہمارا communication کیا ہے soft skill یا hard skill دوستو hard skill ہم اسے کہتے ہے یہ technical knowledge ہوتی ہے جہاں پر آپ کو سیکھنے جانا پڑتا ہے ارے بھائی بتائیے آپ کے پاس سبھی ہم کہیں گے یہ فین ہے اس کو سوال ہو آپ کہیں سر میں تھوڑی میکنی ہو مطلب آپ پاس knowledge نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سیکھنے جانا ہے جب آپ کو سیکھنے جانا ہے جانا پڑ رہا ہے ہی کال ہے سیکھنے جانا جس کو آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کی یہ وہ سکل ہے جس کو گین کی جانا ہے بائی پر سیکھنے 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 مائکرو سوفٹ ایکسل بائی کتنے بچوں کو یہ آتا ہے کتنے بچوں کو نہیں آتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کس نے یہ کورس کیا ہے اچھا سیکھنے کا کورس ہوتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج سی پلس پلس ہے سوفٹ ویر لینگویج ہے تو یہ کون سیکھے گا یہ بچے سیکھیں گے کمپیوٹر انسیوٹ سے ہمارے انسیوٹ سے ہے نا چلیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لرن بائی گین بائی پروس لرنی ہار سوفٹ سکھل وہ ہے یہاں آپ کو جانا نہیں پڑتا سیکھنے کے لئے پر آپ محول سے لائیف کے ساتھ سیکھتے ہے سوفٹ سکھل کے ساتھ گین کرتے اس کو آپ پڑھنے نہیں جانا ہے پر آپ سیکھتے جائیں گے تو ایک دیجئے سر ایک سیم لیڈرشپ سیم لیڈرشپ یہ آپ کے پاس سوفٹ سکھل ہے بھائی اس کو آپ کو سکھل نہیں جانا ہے بھائی جب آپ ایسی کمپنی میں رہیں گے ملڈرنی نیشن کمپنی میں تو خود سکھیں گے آپ سکھل 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 آپ مجھے بات بتاؤ کیا کمیونکیشن کرنے کے لیے بھول چال سکھنے کے لیے کہیں ایڈمیشن لینا پڑتا یہ بندہ ماحول تو سکھتا ہے سر ماحول تو سکھتا ہے کہیں ہم نے ایڈمیشن نہیں لیا پھر بھی ہم بول دے رہے کیوں because it is soft سکھل so communication is communication is is بولو communication کیا ہے کہ ہمارے پاس soft it is not false تو میرا اب یہاں پر آنسر دے لیا جائے اس کا مطلب ہے آپ تو بہت مسار رہا ہے تو اب آنسر دے لیا جائے ہاں communication is that روف مین cross ہے شوٹ مین cross ہے صحیح کون سا ہے soft secure کہ ہوا شب باش let's explain کریں گے بتائی آپ the ڈیش is the person who transmits the message on the person who transmits کرتا ہے بولو 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 سر نے پڑھا آیا receiver تو receive کرتا ہے driver to drive کرتا ہے sender ہے sender شب بات sender بے کریں گے ہم تو جیت گئے یہ ہے یہ دیکھو جب آپ کمھال کا پڑھیں گے نا تو یہ سوال آپ easy لی کر سکتے بول خورت گوش ہاں کریے ذرا اس کو ڈیش is the person who notices and decodes and attach some meaning to a message کون سا person جو note decode کرتا ہے attach some meaning to a message کون سا ہے کلینر نہیں ہوگا جب بھی آپ mc2 try کریں elimination method جو inappropriate inquirement کی دیکھو کلینر تو آئے گا نہیں کلینر نہیں آئے کلینر نہیں آئے گا سنڈر نہیں آئے گا سنڈر transmit کرتا ہے ڈرائیور بھی نہیں آئے گا دیکھو ڈرائیور بھی نہیں آئے بجا گیا receiver so receiver is a person who notices and decodes and attaches some meaning to a message ہورا بچو مزا آرہ ہے فڈا پر سی چینل کو subscribe کر دیجئے like کر شیئر کر جائیے third message is any signal that response of ہے بھئی آپ کو میں کہ رہا ہوں بچو ہمیں آپ سے پیار ہے i love you my dear students اب یہ message ہے کتنو کے اندر جو ہے let do food آئے ہم بھی آپ سے پیار کتے ہے میری پیار نکی نکی بچو جب ہم آپ کہتے ہے sir i love you تو آپ کہتے sir we love you too because ہم کہیں message send ہو بھی message response کون دے گا cleaner دے گا نہیں نہ دے گا driver دے گا نہیں دے گا نہیں دے گا receiver 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 ہی message is signal that triggers the response of receiver receiver کے response کو کون اجھاگر کرتا ہے کون اس کو ہلاتا ہے message message پہنچنے کے بعد جو response ملتا ہے receiver کی true ملتا ہے اس کے بعد next question بولیے the response to a central message is called ابھی تو پڑھا آیا بولو دکھ رہا نا بولو the response to central message is called food bank کہیں feedback کہیں food کہیں back کہیں گے یہ irrelevant food بھی نہیں آئے گا feedback آسان پیش feedback اس کے بعد ڈیش context refers to the relationship between the center and receiver center receiver میں کیا ہے ڈیش context refers to the relationship between center receiver center receiver کے بیچ میں کو relation بتاتا ہے physical ہے cultural ہے chronological ہے social ہے sender اور receiver کے بیچ کی relation کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پر ہو ضروری یہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو society میں ہوں ہاں سر نے ہیٹ دے دیا آیا آنسر بتاؤ chronological no cultural بولو cultural ہے physical ہے بول کے آئے physical نہیں ہے اب دو ہے social cultural social culture بولو جلدی سے lock جائے lock جائے cultural no کیا بچا social society کا ڈی ڈی یہاں پہ لکھے گا آپ social ٹھیک ہے social relationship ہوتا سینڈر اور receiver پھر ہو رہا ہے ہاں context refers to similarity of background receiver sander and receiver اب آپ نے process of communication پڑھا ہے نا ارے وہ model دیکھا ہے اس میں کیا ہے پہلے آتا ہے sender message پھر کیا آتا encode پھر کیا آتا ہے channel پھر کیا آتا ہے decode پھر کیا آتا ہے رسیور پھر کیا آتا ہے feedback بتاؤ جو sender اور receiver جو similarity ہے آدمی ہی تو ہے social ہے physical ہے کیا ہے cultural نہیں ہے very good تو اس میں آنسر ہے cultural ٹھیک ہے فلو فلو میں سر سے بھی skip ہو جاتا ہے okay تو اس میں کیا آئے گا cultural not physical not social not but کیا ہے cultural is the right answer for this okay very good چلیئے i hope ایک اور question کر لیتے ڈیش refers to these all factors that disrupt the communication کون سے اس factors ہوتے جو communication کو disturb کرتا ہے nonsense no answer نہیں ہے nobody know nowhere no noise noise is the right answer that disrupt is the communication so میں آرہا noise اس کے بعد last والا environmental barriers are the same as noise environmental barriers are the same as noise psychological 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 physical sociological answer دیت ہٹا پڑت سے hurry up hurry up ڈریم کمپوٹیٹر ایگزامنیشن میں می یو شائن این یور کریئر اس چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہے دبا دیجئے اور اس لیکچر کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرنے جائیے کر بلا اور ہو بلا ڈو گوڈ اینڈ ہے گوڈ ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں امید رہے گی کہ آپ جو ہے اس پوشن کا آنسر کمٹیٹر میں دیں گے اور بتائیں گے کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا ہے تب تک یہ لیے اللہ حافظ السلام علیکم